السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیب قیست نمبر 702 مزاج دعوت اور مزاج تصوف رد مفتی زرولی خان صاحب مددل لہو دعوتی کام اور سیرت طیبہ تتمہ دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد مزاج دعوت اور مزاج تصوف مفتی زرولی صاحب کی ایک آوڈیو کیسک سنی جس میں وہ ایک تبلیغی علم صاحب سے فرمایا کہ گناہ سے بھی نفرت ہو اور گنہگار سے بھی نفرت وہ ایک بڑے بزرگ تھے ہندوستان سے تشریف لاتے تھے اور واقع اللہ نے ان کو بہتی شعور اور علم ریوان میں ایک دفعہ علماء کے حلقے میں بیان کرتے تھے ہم طالب علم بھی وہاں بیٹھ گئے تھے علماء میں تو ہم نہیں ہیں لیکن طالب علموں میں تو ہے تو وہ یہ بیان کرتے تھے کہ ہمیں زانی سے نفرت نہیں زنا سے چور سے نہیں ہے چوری سے سبباز کے بعد میں نے ان سے کہا آپ کی شان کے لائق نہیں ہے کمزور باتیں کرنا رائیون کے سٹیج سے بے اودہ و خرافات بکنا میں نے کہا سزا زانی کو ملے گی یا زنا کو ملے گی ہاتھ چور کا کٹے گا یا چوری کی ناک کٹے گا کیسی باتیں کرتے ہو نخلہ و نترک مئیف جرک وطر نہیں پڑتے ہو کہ ہم چھوڑتے ہیں اور دفع کرتے ہیں اور لانتی انسان کو جو تیرہ نافرمان ہے ایسے بلکل ہل گئے کہتے ہیں بلکل غلط میں فضول غلط عالمانہ موں کی شان نہیں کیسی کمزور صرف عوان کو خوش کرنے کے لئے قرآن کریم نے جب ناکارہ لوگوں پر اور ناکارہ انسانوں پر گرف کی تو کیا کہا وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَتْتْتْوَاغُودِ ہم نے انہی لوگوں میں سے بندر خنزیر اور پوجہ پرس بنا لی جرم کو سزا نہیں سزا تو مجرم کو ہے جرم خود صفت ہے وہ موصوف سے صادر ہو دیئے اور صفت کبھی موصوف سے علائدہ نہیں ایک عام طالب علم جانتا ہے فائدہ مفتی ضرولی صاحب کا یہ فرمان مزاج نبوت اور دعوت کے یکسر خلاف ہیں اور یہ مزاج مزاج تصوفانہ ہے دعیانہ نہیں دعوت انہی کو دی جاتی ہے جن سے پیار و محبت ہو جن سے نفرت اور عداوت ہو انہیں مدعو نہیں کیا جاتا جب تک مولوی سیرتِ طیبہ سے واقف نہ ہو وہ مولوی نابالغ اور ناتمام سا ہے اس کے علم سے امت کے عموم فیضیاب نہیں ہو سکتی اس لئے اس کا علم اپنے نظریات اور تفردات کے خول میں پھنس کر رہ جاتا ہے مفتی صاحب کے اس قول اور نظریے کے خلاف مندجہ زیل دلائل پر مبنی سیر حاصل بحث ملاحظہ فرمائیے دعوتی کام اور سیرتِ طیبہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو ایسے گناہ پر آر دلائے اور اس گناہ کا تانہ دے جس گناہ سے وہ توبہ کر چکا ہے تو یہ تانہ دینے والا شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ خود اس گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہو جائے گا مثلا ایک شخص کے بارے میں آپ کو پتا چل گیا کہ یہ فلان گناہ کے اندر مبتلا تھا یا مبتلا ہوا اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس نے توبہ بھی کر لی ہے تو جس گناہ سے وہ توبہ کر چکا ہے اس گناہ کی وجہ سے اس کو حقیر سمجھنا یا اس کو آر دلانا یا اس کو تانہ دینا کہ تم فلان شخص ہو اور فلان حرکت کیا کرتے تھے ایسا تانہ دینا خود گناہ کی بات ہے اس لیے کہ جب وہ شخص نے توبہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنا معاملہ صاف کر دیا اور توبہ کرنے سے گناہ صرف ماف نہیں ہوتا بلکہ نام عمال سے وہ عمل مٹا دیا جاتا ہے تو اب اللہ تعالیٰ نے تو اس کا گناہ نام عمال سے مٹا دیا لیکن تم اس کو اس گناہ کی وجہ سے حقیر اور ظلیل سمجھ رہے ہو یا اس کو تانہ دے رہے ہو اور اس کو برا بھلا کہہ رہے ہو یہی عمل اللہ تعالیٰ کو بہت سخت ناغوار ہے یہ تو اس شخص کے بارے میں ہیں جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اس نے گناہ سے توبہ کر لی اور اگر پتا نہیں ہے کہ اس نے توبہ کر لی ہے یا نہیں لیکن ایک مومن کے بارے میں احتمال تو ہے کہ اس نے توبہ کر لی ہوگی یعنی یا آئندہ توبہ کر لے گا اس لیے اگر کسی نے گناہ کر لیا اور آپ کو توبہ کرنے کا علم بھی نہیں ہے تب بھی اس کو حقیر سمجھنے کا کوئی حق نہیں ہے کیا پتا کہ اس نے توبہ کر لی ہو یاد رکھئے نفرت گنہگار نفرت گناہ سے ہونی چاہیے گنہگار سے نہیں نفرت معصیت اور نافرمانی سے ہیں لیکن جس شخص نے معصیت اور نافرمانی کی ہے اس سے نفرت کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا گنہگار پر ترس کھائیں وہ رحم کے قابل ہے کہ وہ بیچارہ ایک بیماری کے اندر مبتلا ہے جیسے کوئی شخص کوئی بیماری کے اندر مبتلا ہو تو آپ کو اس شخص کی بیماری سے تو نفرت ہوگی لیکن کیا اس بیمار سے محض اس لیے نفرت کرو گے چونکہ یہ شخص بیمار ہے اس لیے نفرت کے قابل ہے ظاہر ہے کہ بیمار کی ذات قابل نفرت نہیں بلکہ اس کی بیماری سے نفرت کرو اس کو دور کرنے کی فکر کرو اس کے لیے دعا کرو لیکن بیمار تو ہرگز نفرت کے لائق نہیں وہ تو ترس کھانے کے لائق ہے کہ یہ بیچارہ اللہ کا بندہ کس مسئیبت کے اندر مبتلا ہو گیا حتیٰ کہ اگر کوئی شخص کافر ہے تو اس کے کفر سے نفرت کرو اس کی ذات سے نفرت مت کرو بلکہ اس کے حق میں دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے آمین دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفر کتنی تکلیف پہنچائے کرتے تھے آپ پر تیر اندازی ہو رہی ہے پتر برسائے جا رہے ہیں آپ کے جسم کے کئی حصے خون سے لولوہان ہو رہے ہیں اس کے باوجود اس وقت زبان پر جو کلمات آئے وہ یہ تھے اللہمہ دی قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرمائے ان کو حقیقت کا پتا ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کی معصیت کفر شرق ظلم اور زیادتی کے باوجود ان سے نفرت کا اظہار نہیں فرمایا بلکہ شفقت کا اظہار فرماتے ہوئے یہ فرمایا کہ یا اللہ یہ نواقف لوگ ہیں ان کو حقیقت حال کا پتا ہی نہیں اس لئے یہ لوگ میرے ساتھ ایسا بڑتاؤ کرتے ہیں اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے لہٰذا جب کسی کو گناہ میں مبتلا دیکھو تو اس پر ترس کھاؤ اور اس کے لئے دعا کرو کہ وہ اس گناہ سے بچ جائے اس کو دعوت و تبلیغ کرو لیکن اس کو حقیر نہ جانو کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے دے اور پھر وہ ہم سے بھی آگے نکل جائے لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ أَسَا أَن يَكُونُ خَيْرًا مِّنْهُم سُرِ حُجْرَات حضرت سیدنا عبودردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص کے پاس سے گزر ہوا جس نے کوئی گناہ کیا تھا اور لوگ اسے برا بھلا کہہ رہے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے ارشاد فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر تم اس آدمی کو کسی کوئے میں گرا ہوا دیکھو تو اسے نکالو گے یا نہیں وہ بولے بالکل نکالیں گے فرمایا تو اپنے بھائی کو برا بھلا مت کہو اور اللہ کا شکر کرو کہ اس نے تمہیں اس گناہ سے محفوظ رکھا وہ بولے کیا آپ کو یہ برا نہیں لگ رہا فرمایا مجھے صرف اس کے عمل سے نفرت ہے اگر وہ برا کام چھوڑ دے تو میرا بھائی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب تم دیکھو کہ تمہارے بھائی سے کوئی گناہ صادر ہو گیا ہے تو اس کے خلاف شیطان کے مددگار نہ بن جاؤ یعنی یہ کہ تم بدعائے کرنے لگو اور اللہ اسے رسوا کر دے یعنی یہ کہنے لگو کہ اللہ اس پر لانت بھیج بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے اور اپنے لیے آفیت مانگو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کسی شخص کے بارے میں اس وقت تک کوئی بات نہیں کہتے تھے جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہو جاتا کہ اس کی موت کس حال پر ہوئی اگر اس کا خاتمہ بالخیر ہوتا تو ہم یقین کر لیتے کہ اسے بڑی خیر حاصل ہوئی ہے اور اگر اس کا خاتمہ برا ہوتا تو ہم اس کے بارے میں خوف زدہ رہتے تھے حضرت زید بن اسلام رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ حضرت عبود دجانہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ اس وقت علیل تھے لیکن ان کا چہرہ چمک رہا تھا کسی نے پوچھا کہ آپ کا چہرہ کیوں چمک رہا ہے انہوں نے اشارت فرمایا مجھے اپنے تمام عامال میں سے دو عاملوں پر سب سے زیادہ بھروسہ ہے نمبر ایک یہ کہ میں کوئی لایانی بات نہیں کرتا دوسرا یہ کہ میرا دل تمام مسلمانوں سے بلکل صاف ہے حضرت برائدہ اسلام رضی اللہ تعالیٰ نے کے بیٹے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو برا بھلا کہنا شروع کیا آپ نے فرمایا تم مجھے برا بھلا کہتے ہو حالانکہ مجھ میں تین امدہ صفات پائی جاتی ہیں نمبر ایک پہلی یہ کہ جب میں قرآن پاک کی کسی آیت کی تلاوت کرتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ اس آیت کے بارے میں جو کچھ مجھے معلوم ہے وہ تمام لوگوں کو معلوم ہو جائے دوسری بات یہ کہ جب میں مسلمانوں کی کسی حاکم کے بارے میں سنتا ہوں کہ وہ مبنی بر انصاف فیصلے کرتا ہے تو اس سے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے حالانکہ ہو سکتا ہے کبھی مجھے بھی اپنا مقدمہ فیصلے کے لئے اس کے پاس لے جانا پڑے اور تیسری بات یہ کہ جب میں سنتا ہوں کہ مسلمانوں کے فلا علاقے میں باران رحمت نازل ہوئی تو مجھے اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے حالانکہ اس علاقے میں میرا کوئی چرنے والا جانور نہیں ہوتا فائدہ یہ تینوں باتیں مزاج دعوت کی غمازی کرتی ہے اس لئے کہ دعی انسانیت کا قدردان اور مرہون منت ہوتا ہے حدیث پاک میں ہیں ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے اگر آدمی کے چہرے پر کوئی داغ اور دھبا لگ جائے اور وہ آدمی جا کر آئینہ کے سامنے کھڑا ہو جائے تو وہ آئینہ بتا دیتا ہے کہ تمہارے چہرے پر یہ داغ لگا ہوا ہے گویا آئینہ انسان کے عیب بیان کر دیتا ہے اسی طرح ایک مومن بھی دوسرے مومن کا آئینہ ہے یعنی جب ایک مومن کے اندر کوئی عیب دیکھے تو اس کو پیار سے محبت سے بتا دے کہ یہ عیب تمہارے اندر موجود ہے اس کو دور کر لو جیسے اگر کسی انسان کے جسم پر کوئی کھیڑا یا چھوٹی چل رہی ہو اور آپ اس کھیڑے کو اس کے جسم پر چلتا ہوا دیکھ رہے ہو تو محبت کا تقاضہ ہے کہ تم اس کو بتا دو کہ دیکھو بھائی تمہارے جسم پر کھیڑا چل رہا ہے اس کو دور کر لو اسی طرح اگر کسی مسلمان بھائی کے اندر کوئی دینی خرابی ہے تو پیار اور محبت اس کو بتا دینا چاہیے کہ تمہارے اندر یہ خرابی ہے اس لئے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے گناہ سے نفرت کرے گنہگار سے نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے گنہگار کی ذات کو حقیر اور معمولی نہ سمجھے ممکن ہے کہ وہ گناہ سے توبہ کر کے اللہ کا نیک بندہ ہو جائے اور گنہگار کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ملنا جننا اور دیگر دوستانہ مراسم اور تعلقات باقی رکھنا یہ گناہ سے نفرت کے تقاضے کے خلاف ہے اس لئے کہ بنی اسرائیل پر جو عذاب آیا وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے گناہ سے نفرت کے تقاضے کو پورا نہیں کیا بلکہ انہوں نے چند مرتبہ کے بعد روک ٹوک کا کام بند کر دیا تھا نیس جب وہ منع کرنے کے باوجود باز نہیں آئے تو ان سے دوری اور کنارہ کشی ضروری تھی جو انہوں نے نہیں کی اس لئے ان پر عذاب آیا بنی اسرائیل پر عذاب آنے کی یہ وجہ نہیں تھی کہ انہوں نے گناہ سے تو نفرت کی گنہگار سے نہیں یعنی گناہ کی وجہ سے گنہگاروں کو حقیر اور معمولی نہیں سمجھا ارشاد باری تعالی ہے قُلْ يَا عِبَادِيَا الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَةُمْ رَحْمَتِ اللَّهِ اے میرے بندوں جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تمہیں اللہ کی رحمت سے کسی حال میں مایوس نہ ہونا چاہیے اس آیتِ کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ پیغام میرے بندوں تک پہنچا دیجئے یہ پیغام کیا ہے اور کن بندوں کے نام دیا جارا ارشاد ہوا کہ آپ فرما دیجئے اے میرے بندوں جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے غور کیجئے شتاب ان لوگوں سے نہیں جو پرہزگار پارسا اور متقی ہیں بات ان کی نہیں ہو رہی جو تقوی زہد ورا صالحت اور علم اور عمل کی بینہ پر بلند درجہ رکھتے ہیں بلکہ ان گنہگاروں اور خطاکاروں کی بات ہو رہی ہے جو نفس یا شیطان کے بہکاوے میں آ کر یا کسی بھی مجبوری یا سبب سے اللہ کے حکم سے سرطابی اور نافرمانی کے مرتقب ہو گئے اور ان سے دانستہ یا نادانستہ غلطیاں اور خطائیں سرزد ہو گئیں گویا اللہ کی نگاہ کرم ان لوگوں کی طرف اٹھی ہے جو مجرم ہیں ان کے شب و روز معاصیت اور نافرمانی میں بسر ہوتے ہیں اللہ سے ان کا تعلق ٹوٹ گیا یا کمزور پڑ گیا کتنے لطف کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے وہ بندے یاد آ رہے ہیں جو اسے بھول گئے اس کے راستے سے دور ہٹ گئے لیکن وہ اپنے ان گم کردہ رہ بندوں سے بے خبر نہیں ہیں اللہ اپنے محبوب کے توسط سے انہیں اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں اس لئے کہ جو نیکوکار اور پرہزگار ہیں انہیں تو ہر وقت پیغام پہنچتا ہی رہتا ہے یہاں پیغام کے فوائد اور مقاسد کے سمجھنے سے پہلے خطاب کے اسلوب کو سمجھنا ضروری ہے یا عبادی اللہذین اسرفو علی انفسہم اے میرے بندوں جو اپنی جانوں پر گناہ اور جرم اور معاصیت جیسے مظالم کے مرتقب ہو بیٹھے اس میں چھوٹے بڑے سب گنہگار آگئے بات یوں بھی کی جا سکتی تھی کہ اے میرے بندوں میرا پیغام سن لو لیکن اے میرے گنہگار بندوں کہنے کی بات ہی کچھ اور ہے کیونکہ خطاب تمام بندوں سے نہیں بلکہ صرف گنہگاروں اور خطاکاروں سے ہیں پریزگاروں کو اس خطاب سے الگ کیا گیا اس لیے کہ ہو سکتا ان کو اپنی پریزگاری عبادت تقوی اور صالحت پر فخر اور گھمنڈ ہو یہ خطاب فقط ان لوگوں کے لیے جو غلطی اور گناہ کے بعد پریشان اور پشیمان ہوئے ان کے دل ٹوٹ چکے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنے گناہوں سے اللہ کو ناراض کر دیا ہے اب ہماری مغفرت اور بخشش کستہ اور پریشان حال دکھی لوگ وہ ہیں جو احساس جرم کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور انہیں اپنی معاصیت کی وجہ سے خود اپنے آپ سے شرم آ رہی ہے اور اپنی خطاکاریوں کے پیش نظر ندامت سے ان میں لوگوں کا سامنا کرنے کی حمد بھی نہیں ہے لیکن اللہ کی رحمت انہیں پیار سے پکار رہی ہے اور انہیں اپنے محبوب کی وساطت سے پیار بھرے انداز میں سندیسہ بھیجا جا رہا ہے خطاب کا یہ اسلوب اختیار کرنے کی وجہ کیا ہے میرے گنے گار بندوں کے وجہ صرف گنے گار بندوں کہہ دیا جاتا تو کیا فرق پڑتا اس کا فرق جاننے کے لئے نکتہ سمجھ لیں کہ اگر صرف گنے گار بندوں سے خطاب کا آگاز ہوتا تو وہ گنے گار بندے تو بارے گناہ سے پہلے ہی لرزہ براندام اور دبے ہوئے اور سہمے تھے انہیں کیا خبر تھی کہ پروردگار کیا کہنا چاہتا ہے ممکن تھا کہ وہ یہ بات سن کر در جاتے اور اندیشہ ہائے دور دراز میں حلکان ہو جاتے کہ ان کا رب انہیں کوئی ایسا حکم دینا چاہتا ہے جس میں کوئی سزا اور اس کی رحمت سے دوری کی وعید ہے اور یہ بیچارے پریشان مایوس شکستہ دل تو پہلے سے تھے اب اگر یہ خطاب ان کے کانوں میں پڑ جاتا تو خدا جانے ان پر مزید کیا گزرتی وہ اور میں دل گرفتہ ہو جاتے اور اس سوچ میں پڑ جاتے کہ شاید کوتائیوں اور خطاؤں پر ان کی گرفت ہونے والی ہے لیکن اس خطاب میں جو اپنائیت اور چاہت کا انداز ہے اس نے ان کے لئے دھارس بندہ دی اللہ کی رحیم ذات اپنے محبوب سے کہہ رہیے میں اپنے بندوں کے ٹوٹے ہوئے دل جھوڑنا اور ان دکھیانوں کو رات اور آسودگی سے نوازنا چاہتا ہوں وہ جو گناہ کر کے مایوسی کے عالم میں میری بارگاہ سے دور بھاگے جا رہے ہیں میں انہیں اپنے رحمت کی خوشکبری سنا کر اپنے قریب کرنا چاہ رہا ہوں اے مقرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم میرے بندوں کو میرا یعنی اللہ تعالی کا میرے بندے کہہ کر پکارنا اور میری طرف بلانا اس لئے کہ جب وہ یہ پکار اور بلاوہ سنیں گے تو ان کی وحشت دل اس وقت دور ہو جائے گی اور وہ کھچے کھچے میری بارگاہ آلی میں چلے آئیں گے محبوب حقیقی اپنی زبان سے کسی کو میرا کہہ کر پکارے تو چاہے وہ کتنا ہی سیاکار اور خطا کوش کیوں نہ ہو اس کی مایوسیوں کے بادل چھڑ جاتے ہیں اور پریشانیوں کی پرچھائیاں دور ہو جاتی ہیں کھل یا عبادی اللہذین اسرفو علیہ انفسہم کا لفظ کانوں میں پڑتے ہی وہ قدم جو وحشت زدگی میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر دور بھاگے جا رہے تھے رک جاتے ہیں اور وہ بندہ لوٹ کر پیچھے تکنے لگتا ہے کہ میرے رب نے گناہوں کے باوجود مجھے اپنا کہہ کر بلایا ہے تتمہ دعوتی کام اس وقت مکمل طور پر سیرت طیبہ یعنی ماں انا علیہی و اصحابی والی ترتیب پر آ گیا ہے مفتی ضرولی خان صاحب مددلہو کے فقہی تفردات تو معروف تھے اب دعوتی لائن میں بھی حضرت کا جراہ و نقد غیر ممدوخ عمل ہے اس سے دعوتی عوام میں خلجان اور اشکالات پیدا ہونے کے سوا کچھ اور چیز کا اضافہ نہیں ہوگا ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اس طرح کے سخت مضامین لکھنے پر مجبور واقع ہوئے ہیں اس لیے کہ دعوتی کام ام الحسنات ہے اس کام کی حفاظت جس طرح ضروری ہے اسی طرح دائیوں کی افکار کی سالمیت کی حفاظت بھی ضروری ہے ہم ہر ایسے شکوک و شبہات پیدا کرنے والی تقاریر اور تحریروں کا سختی سے رد کرتے رہیں اور کرتے رہیں گے اور جو دعوتی کام اور اس کے کام کرنے والوں کے لئے مزر اور نقصان دے ثابت ہو اللہ تعالی دین اور دعوتی دین کی محنت کو ہر طرح کے نقصان سے محفوظ فرمائیں امت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين